بس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل شکیل سب سے پہلے اب آپ کرتے ہیں ایمکو ایم کی ایمکو ایم کے رہنما آمیر خان نے آج ایک اہم اعلان کر دیا ہے کہ گورنرز جنہیں کامران ٹسوری کو جو نامزد کیا ہے اس پر انہیں جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا اور جو ہے وہ انہیں تینات کر دیا گیا ہے اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اضلاعات میں بھی شامل نہیں ہوئے اور اس کے علاوہ ایم کیم کے تمام وارس ایپ گروپ سے جو ان کے تنظیمی گروپ تھے ان سے جو ہے وہ لیفٹ ہو گئے نکل گئے اور ایم کیم سے لا تعلقی جو ہے انہوں نے اختیار کر لی ہے یہ جو لا تعلقی ہے یہ ڈرامے بازی ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لیے کہ عامر خان ہی سب کچھ چلا رہے تھے ایم کیم کے اندرونے خانہ جو بتاتے ہیں جو ایسے دباؤ آیا ہے عوامی اور کارکران کی جو چیزیں سامنے آئیں اعتراضات سامنے آئے اعتجاز سامنے آیا اور انہوں نے یہ ایک چال چلی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے جبکہ عامر خان کے بھائی جو کہ وارٹر ہائیڈنڈ کے انچارج آزم خان ان کا بھی جو ہے وہ تبادلہ ہو گیا ہے اور انہیں اٹھا دیا گیا یہ پوسٹ جو ہے وہ لاکھوں روپے ڈیلی کی انکم ہے اس وارٹر ہائیڈنڈ سے جتنے بھی ہائیڈنڈ چل رہے اس کے یہ ذمہ دار تھے اور کتنا پانی چوری ہو رہا ہے اور کتنا جا رہا ہے تو پورے شہر جو ہے وہ پیاسر مر رہا تھا اور یہ جو ہے وہ دبا کے کمار رہے تھے تو آزم خان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے عامر خان کے جو کہ سگے بھائی ہیں اس کے نامے میں بات کروں کہ ایم کیو ایم کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں ہونے والی ہیں کچھ اہم جو ہے وہ لوگ آنے والے ہیں اور کچھ جو ہے وہ جانے والے کچھ کی چھٹی ہونے والی ہے تو ایم کیو ایم کو ایک طرح سے دوبارہ سے منظم کرنے کی کوششیں سرگرم ہو گئی ہیں اور یہ کچھ مقتدر کر جا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ دوبارہ سے اس میں جان ڈالی جائے اور ایسے کام کیے جائیں تاکہ جو ہے وہ ایم کیو ایم دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے اور زندہ ہو سکے دیکھتے ہیں کہ کس اب تک کامیابی ہوتی لیکن میں آپ کو بھی بتاؤں کہ ایک اور بہت بلا ٹرانسفر ہوا ہے جو کہ ایم ڈی اے کے تھے سہیل اور بابو یہ ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور ان کا ٹرانسفر یہ پہلی بار نہیں ہوا کئی باہر ہو چکا ہے لیکن دوبارہ سے ایم ڈی اے میں ہی آتے ہیں اور ان کا ٹرانسفر اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اعتراض کیا تھا انہوں نے جو ہے وہ جو سہلاف زدگان ہیں وہ جو کراچی کی زمینوں پر آ رہے تھے خاص طور پر ایم ڈی اے کی زمینوں پر خبزے کیے دا رہے تھے سہلاف زدگان کی آر میں اس پر انہوں نے جو ہے وہ لیٹر واضی کی تھی کچھ لیٹر لکھے تھے اس کی پاداش میں سسٹم نے انہیں فارغ کر دیا تو انہیں جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں دوبارہ کب لگتے ہیں سویل بابو لیکن ان کو لگنا تو ایم ڈی اے میں ہی ہے لیکن ان کی جڑے مہیں پر ہیں تو یہ اہم چیزیں تھیں میں نے کہا آپ سے شیئر کروں اب دیکھتے ہیں ایم کی ایم کا انجام کیا ہوتا ہے لیکن ہامر خان کی ڈرامے بازی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے ہامر خان نے ایم کی ایم سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے یہ اعلان اس طرح سے نہیں ہوا ہے بضافتہ طور پر لیکن جو لیفٹ ہونا اور میٹنگ میں نہیں جانا اور جو ہے وہ اپنے قریبی کارکوران سے کنارہ کا شفتہ کرنا تو وہ جو قائد ایم کی ایم کے جو وہ چلتا تھا کہ میں جو ہے وہ لکون لائن کارٹ دے تھے اور نہیں وہ ہوتے تھے پھر کہا جاتا تھا بھائی آ جائے بھائی آ جائے تو وہ میرے خاصے ان کی یہ نقل کر رہے ہیں لیکن یہ جو ہے وہ ان کی فوٹو کوپی بھی نہیں ہے جس طرح سے جو تھے قائد ایم کی ایم دیکھتے ہوتا کیا ہے آبن خان کا کیا جو ہے وہ آگے مستقبل ہوتا ہے ایم کی ایم کا کیا جو ہے ہوتا ہے لیکن ایم کی ایم میں بھڑی ٹوٹ پھوٹ سیل رہی ہے اور آگے جو ہے وہ مزید اس طرح کی خبریں سامنے آئیں گی میری اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجئے گا اسلام علیکم